نظرین کرکٹ شاہکین انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ورلڈ کپ دوزار تیس کے افیشل ترانہ کے ریلیس کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے تاہم کل ان کا انتظار بھی ختم ہوا لیکن ترانہ سننے کے بعد وہ مایوس ہو گئے آئی سی سی نے ودکوائیدہ ماہ بھارت میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ کا افیشل ترانہ ریلیس کر دیا تھا آئی سی سی کے یوٹیوب چینل پر ورلڈ کپ دوزار تیس کا ترانہ دل جشن بولے کے نام سے ریلیس کیا گیا ہے جس میں بالی وڈ اداکار رنویر سنگ نے پرفارم کیا ہے ورلڈ کپ دوزار تیس کا ترانہ ونڈے ایکسپریس نامی چلتی ٹرین پر فلم آیا گیا ہے ترانہ کا میوزک بالی وڈ کے مشہور ڈاریکٹر پریتم چکروہتی کی کمپوزیشن میں تیار کیا گیا ہے ورلڈ کپ انٹم میں ایونٹ میں شامل ٹیموں کے جہنڈوں کو بھی آویزہ دیکھا جا سکتا ہے دوسری جانب انٹم میں دو روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ بھی دکھایا گیا ہے ونڈے ایکسپریس نامی چین میں ایک طرف روحے شرمت تو دوسری طرف بابا لعظم کی تصویر بھی آویزہ ہے ترانہ کے لئے لہرکش شلوک لال اور صویری ورمان نے لکھے جبکہ اس کو پریتم نقش عزیز رحمہ چندرہ امیت مشرا جونیتہ گاندی اکاسا اور چند نے گایا ہے تاہم جیسے ہی ورلڈ کپ کا ترانہ ریلیز کیا گیا سوشل میڈیا پر کرکٹ شائقین نے تنقید کرتے ہوئے مایوس سی کا اظہار کیا ہے کوئی شائقین نے رنویر سنگھ کو آرے ہاتھوں لیا تو کچھ نے دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ کے گانے کو یاد کیا دوسری جانے پاکستانی شائقین بھی کرکٹ ورلڈ کپ کا ترانہ سن کر مایوس ہوئے اور انہیں پاکستان سپر لیگ کی آفیشل ترانہ گانے والے گلوکار علی زفر کو یاد سکانے لگی محمد عبداللہ نامی ایکس ٹویٹر صارف نے تو علی زفر سے ورلڈ کپ کا ترانہ گانے کی درخواست کر دی عبداللہ نے لکھا ہے کہ ہمیں آپ کی آواز میں ورلڈ کپ کا ترانہ چاہیے جس میں علی زفر نے صارف کو جواب بھی دی علی زفر نے کہا ہے کہ پاکستان کے گڑ بورڈ اور ان کو اسپانسر کرنے والے بڑے برانز کی ذمہ داریاں ان کے پاس مارکیٹنگ کے پیشے اور افراد ہیں جو ان کی رنوائی کرتی ہیں لیکن اگر اپنے ملک کے لیے میری زورت ہے تو میں ہمیشہ حضور ہوں لیکن میرے اپنے آئیڈیاز ہیں اور میرا کام کرنے کا بھی اپنا طریقہ ہے انہیں مزید لکھا ہے کہ کارپورٹ کلچر کی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہیں جن پر میں تفسرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر مزا نہ آیا تو بھائی حضور ہے اس کے علاوہ ایک اور صارف نے لکھا ہے کہ آئی سی سی کو وارڈ کپ تھیم سانگری علی زفر کی خدمات حاصل کرنا چاہیے تھے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے خداحافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا